السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد وعیس خان ندوی فاظل عدب دار العلوب ندوة العلماء لکنو آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر پانچ امام یعقوب یعقوب علیہ السلام کے سامنے امامہ کے معنیات ہیں سامنے یہاں پر اگر آپ حمزہ کے نیجے زیر پڑھ دیتے ہیں امام تو اس کا مطلب امام ہو جاتا ہے یہ امامہ ہے امامہ کے معنیات ہیں عربی میں سامنے امامہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے مضاف مضاف علیہ کی ترکیب ہے اس میں امامہ جو ہے یہ اسم ظرف ہے اور ظرف منصوب ہوتا ہے یعقوب غیر منصرف ہے یہ مقصور ہونا چاہیے تھا مضاف علیہ کی وجہ سے لیکن یہ غیر منصرف کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہو گیا تو مضاف مضاف علیہ کی ترکیب ہے وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَنْ يَبْكُونَ ڈسکرپشن سے آپ ورڈ مرنگ نوٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ سبق سنئے اور وہ سب آئے اپنے اببہ کے پاس عشاءً رات کے وقت عشاء بولتے ہیں رات کا وقت جو ہوتا ہے عشاء کے وقت آئے يَبْكُونَ بَقَا يَبْكِ بُقَانْ کے معنی رونا يَبْكُونَ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ کا سیغہ ہے روتے ہوئے آئے قرآن کریم کے آیت ہے اس سے استدلال کر رہے ہیں حضرت مولانا قَالُوا ان سب بھائیوں نے کہا یا عبانا اے اببہ جان اِن نَا ذَحَبْنَا کہ بے شک ہم گئے نَسْتَبِقُونَ ہم آپس میں دوڑک لگا رہے تھے استبقائی 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 استباقن مانے آپس میں دوڑک لگانا ریس کرنا ہم آپس میں ریس کر رہے تھے وَتَرَقْنَا يُوسُفَا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو عِندَ مَتَاعِنَا مَتَاعِنَ کے معنیاتے ہیں سامان ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس فَتُو اَقَلَا کھا لیا اُن کو اَزْزِعِبُ بھیڑے نے تو بھیڑے نے ان کو کھا لیا یہ آگے بہانہ کیا وَجَاؤُ عَلَا قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ قَذِب یہ بھی قرآن کریم کے آیت ہے اور وہ لے کر آئے وہ آئے یعنی بھائی عَلَا قَمِيْسِهِ ہی کی ضمیر جارہی یوسف کی جانے یوسف کی قمیس پر بھی مانے ساتھ دمون کے معنی آتا ہے خون بلڑ کذب مانے جھوٹا اور وہ لے کر آئے ان کی قمیس پر جھوٹا خون لگا کر باقہ درجم ہم لگا کر کر لیں گے تو ایک دم فٹ بیٹھ جائے گا اور صحیح سمجھ ماہ جائے گا جھوٹا خون محصوف صفت ہے دمون کذبون جھوٹا خون لگا کر لائے ان کا تھوڑا ہی تھا وہ خون بلکہ دمبے کا تھا جس کو انہوں نے زبا کیا تھا وقالو اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا آزادم یوسفہ یہ ہے یوسف کا خون دیکھو سب جو ہے کرتا ان کے قمیس وغیرہ خون میں تر ہے تو اس کو بھیڑے کھا گیا ہے لیکن حضرت یاقو ظاہر سے باتیں نبی تھے بڑے تھے اور سب سے سمجھدار تھے تو سمجھ گئے وَكَنْ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا اور ان کے والد ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی تھے ایک نبی تھے وَكَنَ شَيْخًا كَبِيرًا اور وہ بہت بڑے تھے یعنی وَكَنْ يَعْقُوبُ شیخًا كبیرًا تو کانہ کی خبر ہوئی کانہ کا جو اسم تھا وہ یعقوب تھا اسم میں تو یہاں پر اس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور وہ تھے یعنی یعقوب شیخًا كبیرًا بڑے بڑے تھے وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ یہاں پر بھی یعقوبی کانہ کا اسم ہے جس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اعقل خبر ہے کانہ کی اسم تفضیل ہے اعقل اصل میں افعال کے وزن پر اور یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ عقل من تھے من اولاد ہی اپنی اولاد سے اعقل اسم تفضیل ہے اسم تفضیل کے بارے میں انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پر پڑھیں گے ہماری عربی گرامر کی جو پرے لسٹ ہے کہ اس میں تفضیل میں اور نورمل جو صفات ہوتی ہے اس میں فائل کی کیا فرق ہوتا ہے انشاءاللہ بہت اچھی طرح اس میں سمجھ جائیں گے تو عقل کے معنی میں وہ سب سے زیادہ عقل من وہ سب سے زیادہ عقل من تھے اپنی اولاد سے جانتے تھے زیادہ جانتے تھے وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْعِفُ اور یعقب علیہ السلام پہچانتے تھے ہم نے بھی تازہ تازہ پڑھا تھا کہ کانا فعل مظاہرے پہ آئے تو اس کا ترجمہ کیا کرنے ہم جانتا تھا کہتا تھا روتا تھا سوتا تھا اب چاہے تو کانا ڈائریکٹ یعرفو بھی لیا یہ یعنی آپ کہہ دیجئے وَكَانَ يَعْعِفُ يَعْقُوبُ ایک ہی بات ہے یا پھر وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْعِفُ یہ کہہ دیجئے آپ تو دونوں سیم باتیں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں تو ترجمہ وہی کریں گے کہ یعقب علیہ السلام پہچانتے تھے اَنَّذِّ عِبَا کہ بے شک بھیڑیا اِذَا اَقَلَ انساناً جب کھاتا ہے کسی انسان کو جرحہو وہ اس کو زخمی کر دیتا ہے جرحہ یہ جرحہو جرحہن کے معنی آتے ہیں زخمی کر دینا وَشَقَّ قَمِيصَهُ شَقَّ اَشُقُ شَقَّن کے معنی آتے ہیں پھاڑ دینا قمیص ان کے معنی آتے ہیں قمیص اور پھاڑ دیتا ہے اس کی قمیص کو یعنی انسان کے بیڑے زہر سی بات ہے جب کسی انسانوں کھائے گا تو اس کو زخمی بھی کرے گا اس کی قمیص بھی پھاڑ دے گا لیکن یہاں کیا دیکھ رہا ہے حضرت یعقوب وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ سَالِمًا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص وہ بلکل ٹھیک ٹھاک تھی سالیمن کانا کی خبر ہے ٹھیک ٹھاک قمیص و یوسفہ مضا مضافلے بن کر کانا کا اسم ہوا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے ٹھیک ٹھاک تھی صحیح سالم تھی وَكَانَ مَسْبُوغًا فِي الدَّمِ یہاں پر بھی کانا کا اسم جو ہے وہ قمیص ہے جس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ایک بار آجاتا ہے شروع میں جملہ تو پھر بار بار آپ کہیں وَكَانَ قَمِصُّو يُوسفَ مَسْبُوغًا وَكَانَ قَمِصُّو يُوسفَ فُلَانًا تو اس طرح بابا ریپیٹ کرنے سے جو ہے وہ عدب کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو رہنے دیتے ہیں بس خود ہی انسان سمجھ لیتا ہے کہ قمیص کے بارے میں بات چل لئی ہے یہاں پر قمیص ہی کے بارے میں ہے وَكَانَ مَسْبُوغًا اور وہ کلرڈ تھی مَسْبُوغًا سَبَغَ اسْبَغُو کے معنی آتے ہیں کلر کرنا مَسْبُوغًا اس میں مفعول ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے عربی گرامر کے لیسن میں کہ یہ کس طرح بنتا ہے اس کے معنی ہوں گے کلرڈ اور وہ کلرڈ تھی رنگی ہوئی تھی فِي الدمِ خون کے اندر فَعَرَفَ يَعْقُوبُ أَنَّهُ دَمٌ قَذِبٌ تو یعقُب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو جھوٹا خون ہے ناہر سباز ہے خمیس پھٹی بھی تو نہیں ہے لیکن خون لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خون جھوٹا ہے وَأَنَّ قِسْسَتَ ذِئْوِ قِسْسَتٌ مَوْزُوَعَتٌ اور بے شک بھیڑیے کا قصہ قصت الموضوع یہ محسوس صفت ہے یہ گڑا ہوا قصہ ہے وَضَعَ يَزَوَوْا کیا معنی آتے ہیں گڑنا موضوع اس میں مفعول ہے گڑا ہوا قصہ بنایا ہوا اور جو بھیڑے کی سٹوری بنائی ہے انہوں نے یہ ایک من گھڑت سٹوری ہے گڑی ہوئی سٹوری ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کہ انہ کا اسم مزا مزا فلے کی شکل میں اور انہ کے خبر محسوس صفت کی شکل میں فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ تو انہوں نے کہا اپنے بچوں سے اپنے اولاد سے کہہ دیا انہوں نے جب ان کو پتا چل گیا کہ بل نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بل کے معنی ہے ہرگز نہیں بل کے قصت یہ ایک ایسی سٹوری ہے قصت ان کے معنی سٹوری ایک ایسی سٹوری ہے وَضَعَتُ مُوحَا جس کو تم نے خود بنایا ہے وَضَعَا کے معنی ہے گڑنا بنانا جس کو تم نے خود بنایا ہے قرآن کریم کی آیتے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيل تو اب صبر ہی اچھا رہے گا صبر جمیل ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے صبر جمیل ہی کرنا ٹھیک ہے تو انہوں نے صبر کی حضرت یعقوب نے وَحَزِنَ يَعْقُوبُ عَلَى يُوسُفَ اور یعقوب علیہ السلام کو غم ہوا یوسف علیہ السلام پر حضینا یحزن کے معنی غمونا حضرت شدید بہت زیادہ غم ہوا وَلَكِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا جمیلًا لیکن انہوں نے صبر کیا بہت ہی اچھا صبر صبر جمیل کیا انہوں نے یہ ہمارا صرف نمبر پاش مکمل ہو گیا اب حضرت اس کو اچھے سے یاد دھر لیں ترجمہ کرنا سیکھئے اور ورڈ مرنگ آپ کافی میں نوٹ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا وہاں سے ذہن میں بیٹھیں گے نوٹ کرتے ہوئے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ عربی سیکھ جائیں گے میرا ٹارگیٹ ہے میرا مقصد ہے آپ لوگ کو بالکل آسان زبان میں ترجمہ سمجھانا اور عربی گرامر سمجھانا عربی گرامر دیکھیں وہ بھی ضروری ہے اور عربی لیٹریچر دونوں ضروری ہیں کہ ہمارا عربی لیٹریچر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ عربی گرامر بھی ضرور پڑھیں اس کے اندر ہومورک آتا ہے وہ آپ ہمیں واتس اپ پر بھیجیں واتس اپ نمبر آپ ہمارے ڈسکرپشن سے نکال لیجئے یا اباؤٹ سے نکال لیجئے ہر جگہ مل جائے گا ٹھیک تو آج کی ویڈیو میں جتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اگلی ویڈیو ملتا ہے